تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو نام ہے یہ یہاں پہ ابھی کسی کا بھی نہیں ہے اس کا مطلب جو یہ نام ہے یہ ہم یہاں پہ رکھ سنگیر اسلام علیکم جی ویلکم بیک پو می چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہم بات کریں گے پھر سے فائیور کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ فائیور ہوتا کیا ہے کب یہ اسٹیبلیش ہوئی کمپنی یہاں پہ کتنے لوگ ہیں سب کچھ ہم نے دیکھا وہ دیکھ کے آپ کو پتہ چل گیا آنا کہ فائیور کے اوپر کس قدر آپ اپنی جو جو کی اپورچنیٹیز آپ کو مل سکتی ہیں آپ کتنا وہاں پہ ان کر سکتے ہیں وہ پچھلی ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آپ فائیور کے اوپر اپنا اکاؤنٹ کس طرح کر سکتے ہیں اس کے اوپر گیک کیسے بنانی ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی ہم بنائیں گے فائیور کے اوپر اپنا اکاؤنٹ پھر یہ اکاؤنٹ کس طرح بنے گا اس کے لئے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی سکیپ نہیں کرنی ویڈیو کیونکہ یہ ایک بہت ضروری کام شروع ہونے لگا ہے سیریس لینے آپ نے اس چیز کو تو اس کے اوپر جب آپ ڈٹ جاؤ گے نا لگ جاؤ گے نا تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ اتے پہنچوں گے تو سی ٹھیک ہے فائیور کے اوپر اپنا اکاؤنٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات کا خیال ضرور رکھنا پڑے گا کہ فائیور پہ جیسے ہمارے ایک جی میل اکاؤنٹ ہوتا ہے آپ نے ایک جی میل کے اوپر فائیور کا اکاؤنٹ دو تین اکٹھے نہیں بنانے نہ یہاں پہ بن سکتے ہیں کیونکہ اس کی ریسل ٹھیکشنز ہوتی ہیں تھوڑی بہت آپ نے ایک ہی اکاؤنٹ کے اوپر اپنے جی میل کے اوپر آپ نے زیادہ سرے اکاؤنٹ نہیں بنانے ایک جی میل کے اوپر صرف آپ کا ایک اکاؤنٹ بنے گا تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں فائیور کے اوپر اپنا اکاؤنٹ تو یہ اکاؤنٹ کس طرح کریٹ ہوگا چلیں اب ہم کمپیوٹر کے سکرین پہ چلتے ہوں دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ اکاؤنٹ بنے گا ہاں جی تو ویورز اب ہم آگے ہیں کمپیوٹر کے سکرین پہ یہاں پہ اب ہم اپنے جو گوگل کروم ہیں اس کو اوپن کریں گے میں نے جو فائیور کی ویب سائٹ تھی اسے میں نے اوپن کر گیا ہے پہلے تو یہ ہمارے سامنے جو فائیور ہے اس کی ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اچھی پروف ہونے والی ویب سائٹ ہے اس پہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تعالی رزق دے گا تو چلے اب ہم اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ بنانا سٹارٹ کرتی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس میں نہ جوائن کے اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جوائن پہ کلک کرنے کے بعد یہ انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا آپ نے سیدھا یہ نہیں کرنا کہ یہاں پہ جوائن فائیور کر لیا ٹھیک ہے بٹن پہ ہم نے کلک کر دیا تو ہم یہاں پہ آگے یہاں پہ ہمارے پاس تین اپشن ہیں کانٹینیو ویڈ فیس بک نمبر ون نمبر ٹو کانٹینیو ویڈ گوگل اینڈین کانٹینیو ویڈ ایپل سب سے پہلی بات جو کانٹینیو ویڈ فیس بک ہے اس کے اوپر آپ نے کلک نہیں کرنا کیونکہ آپ کا جو فیس بک کے ساتھ جو آپ کا اکاؤنٹ ہے اٹیچ ہویا ہے تو وہی اس کے ساتھ ہی یہ لنک ہو جائے گا تو آپ کا وہی یوزر نیم وہی پاسورڈ وغیرہ سب کچھ ہی آ جائے گا لیکن آپ نے یہاں پہ فائیور پہ ایک پروفیشنل بندے کے طور پہ کام کرنا ہے تو آپ نے کبھی بھی فیس بک والی اپشن پہ کلک نہیں کرنا ٹھیک ہے دوسری بات آ جائے گی کانٹینیو ویڈ گوگل گوگل کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں لیکن گوگل کے اوپر بھی جس میل کے اوپر آپ نے وہ بنائی ہوگی اپنی آئی ڈ وغیرہ سارا کچھ مولنا تھوڑا وہ پروفیشنل نہیں لگے گا تیسرا بھی وہی حال ہے کانٹینیو ویڈ ایپل وغیرہ اسی آئی ڈ کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا ایک جی میل بنا ہوئے ٹھیک ہے جو بھی آپ کا جو جی میل وہ آپ کا بنا ہوئے ہے تو آپ نے وہ یہاں پہ لکھنا ہے یہاں پہ آپ اگر اس آپشن پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ اپنا ای میل وغیرہ لکھیں گے تو اس سے پتہ کیا فائدہ ہوگا جو آپ کا یوزر نیم ہے وہ بھی آپ اپنی مرضی سے لکھ سکیں گے اور جو آپ کا پاس ورڈ ہے وہ بھی آپ کی مرضی کا یہاں پہ آجائے گا پروفیشنل کام کرنا ہے ہم ایک پروفیشنل ورڈ میں قدم رکھنے جا رہے ہیں تو تھوڑا سا ہماری جو سوچ ہے اسا تھوڑا سا ہمیں واسپ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے اپنا جو جی میل اکاؤنٹ ہے کا وہ آئی ڈ ہے وہ یہاں پہ لگا دینا ہے میں یہاں پہ اپنی لگا رہی ہوں تو اس طرح آپ نے اپنی آئی ڈ لگا کہ آپ نے کر دینا ہے اس پہ کانٹینیو کانٹینیو کرنے کے بعد تو یہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا ہے چوز آئی یوزر نیم اور سیکنڈ دنگ اس چوز آئی پاس ورڈ آپ نے ایک بہت ہی اچھا یوزر نیم اپنے لیے چوز کرنا ہے اور دوسرا نمبر آپ کا جو پاس ورڈ ہے وہ بھی سٹرونگ ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے فیس بک پہ ہم نے اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ بعض اوقات جو ہمارے فیس بک وغیرہ ان کے اکاؤنٹ ہوتے وہ ہیک ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس بات کا ضرور کیا رکھنا ہے کہ آپ اپنے ہی جی میل سے خود ہی یہاں پہ یوزر نیم وغیرہ ہر چیز آپ یوز کریں تو یوزر نیم آپ کوئی بھی نہیں کر سکتے آپ کے یوزر نیم جو ہے وہ پروفیشنل ہونا چاہیے جیسے کہ آپ گرافک ڈیزائنر کا طور پر کام کر رہے ہیں تو آپ نے لکھنا ہے آپ ایسے لکھ سکتے ہیں کہ کامران گرافک ڈیزائنر یا پھر کامران رمضان کامران اپنا مطلب آپ نے فیک نام یہاں پہ نہیں دینا آپ نے اپنا خود کا نام یہاں پہ رکھنا ہے کیونکہ کل کلا جب آگے آپ جاتے ہو یہاں پہ کوئی تھوڑی سیدھی سٹرکشنز ہوتی ہیں ان کی کچھ پالیسیز ہوتی ہیں ان کو آپ کو فولو کرنا پڑتا ہے تو آپ نے الٹا سیدھا نام بلکل نہیں رکھنا آپ کا اریجنل نام جو آپ کا خود کا نام ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں یہاں پہ اپنا ایک اریجنل جو نیم ہے وہ لے رہی ہوں تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو نام ہے یہ یہاں پہ ابھی کسی کا بھی نہیں ہے اس کا مطلب جو یہ نام ہے یہ ہم یہاں پہ رکھ سکتے ہیں میں یاسمین رمضان کے نام سے اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ کریئٹ کر رہی ہوں تو اب باری آتی ہے پاسورڈ کی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو پاسورڈ یہ خود بھی سجیسٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یو سجیسٹیڈ پاسورڈ لیکن یہ نہیں یوز نہیں کرنا اپنا تھوڑا سا جو آپ کے مائنڈ میں بھی رہے ٹھیک ہے وہ آپ نے لکھنا ہے ایک بات اور اکاؤنٹ کو کریئٹ کرتے ہیں وقت آپ نے اپنی ڈائری اور پینسل اپنے پاس رکھ لینا ہے اور اپنے جو پاسورڈ ہے اس کو بھی آپ نے نوٹ کر لینا ہے اور جو آپ کا جی میل جس پہ آپ بنا رہے ہیں اس ڈائری پہ لکھ لینا ہے کیونکہ اگر آپ کو کل کو یاد نہیں رہتا تو وہ آپ ڈائری کھولیں اور کھول کے اپنے یوزر نیم کو پاسورڈ وغیرہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب میں لکھوں گے اپنی پاسورڈ کو کہتے ہیں کہ ایٹ کریکٹر دھونے چاہیے پاسورڈ میں اور کمبائن اپر اینڈ لور کےس لیٹرز اینڈ نمبر کہ ہم نے ایسے لکھنا ہے کہ پہلا ہمارا جو کریکٹر ہوگا وہ ہم نے لکھنا ہے کپٹل فارم میں پھر ہم نے شوٹ فارم میں لکھنا ہے پھر اس میں زیمبلز اور یہ کریکٹر وغیرہ ہر چیز ہم نے نمبر ڈال دینا ہے تو یہاں پہ ہم اپنا جو پاسورڈ ہے وہ لکھ دیں گے تو یہ لکھنے کے بعد اب ہم اس کو جائن کر دیں گے تو ویورز یہاں انٹر فیس ہے ہمارے سامنے آ چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا رمضان you need to activate your account آپ کو جو اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ ایکٹیویٹ کرنا ہوگا اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے جس جی میل کے اوپر آپ اپنا یہ اکاؤنٹ create کر رہے ہو اسی جی میل پہ جانا ہے وہاں پہ آپ نے جا کے ایکٹیویٹ کر دینا ہے ابھی میں نے جس جی میل پہ اپنا اکاؤنٹ بنایا ہے وہاں پہ میں آ چکی ہوں تو اس کو ہم کریں گے refresh تو refresh کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں جو Fiverr ہے اس کی طرح سے notification مل چکا ہے تو یہاں پہ آ چکا ہے کہ you have successfully created a Fiverr account to activate it please click below to verify your email address تو یہاں پہ اب ہم نے کر دینا ہے activate your account کے اوپر گلی تو یہ دیکھیں viewers ہمارا جو اکاؤنٹ ہے create ہو چکا ہے کچھ میں آپ کو بتاؤں گی اس کی ہم نے designing کیسے کرنے اس کے اوپر images وغیرہ یا پھر اپنی profile کو کس طرح ہم نے create کرنا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو next ویڈیو میں دکھاؤں گی ابھی آپ میرے جو referral link ہے وہاں پہ جائیں جا کے اسے click کریں اور سیدھا Fiverr کی website پہ جائیں اور اسی طرح جیسے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ویسے ہی آپ اپنا جو account ہے وہ create کریں میں نے ایک بہت easy method میں آپ کو بتایا نہ سمجھائے تو comment box میں آگے آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں ضرور جواب دوں گی تو اس کو follow ضرور کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ